اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ امہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انا کامید و مجید اللہ امہ بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انا کامید و مجید دوستو آج بہت ہی خوبصورت موسم فرنکفرٹ کے اندر پندرہ مارچ دو ہزار اکیس کی صبح یہ دیکھیں آسمان کے اوپر نیلے آسمان کے اوپر وائٹ سفید رنگ کی جو چادر ہے بادلوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بہت ہی خوبصورت اور حسین نظر آ رہے ہیں دنیا کے جو واویلے یا دنیا کے جو انتظامات ہیں یا دنیا کی جو مصروفیات ہے وہ چل رہی ہے ساتھ ساتھ اور صحت کے لیے ایک چھوٹا سا چکر لگاتے ہوئے آپ کے ساتھ باتچیت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے بعض اوقات موقع رکھ دیا ہے کہ وہ طاقت اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو معصوم لوگ ہیں جو پسے ہوئے لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی انسان پیداوار ہیں ان کی مدد کر کے اپنی آقبت سوار لے لیکن بعض لوگ اس طاقت کو نجائز استعمال نجائز رنگ میں استعمال کر کے اپنی جیبے بھرنے کے لیے دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے روب دب دبا قائم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب بہت مقبول شخص ہیں پوری دنیا میں ہم بھی ان کے بہت گرویدہ تھے بچپن سے کرکٹر بہت زبردست یورپ میں رہے مختلف ناموں سے انہوں نے نام کمایا مختلف رنگوں میں انہوں نے نام کمایا پھر انہوں نے ورلڈ کپ جتوایا پاکستان کو اس وقت سے لے کے پورا پاکستان تو کیا پوری دنیا کے اندر جو جو بھی پاکستانی عباد ہیں ان کا گرویدہ ہو گیا کیونکہ اس میں خدا تعالیٰ کا خاص فضل تھا ان کے ساتھ ایک مدد تھی جس حالت میں ٹیم تھی اس حالت میں ورلڈ کپ تو جیتنا تو درقنار وہ عام ٹیم سے بھی جیتنا بڑا مشکل تھا لیکن خدا تعالیٰ جب مدد کرتا ہے کہ ان کا ان کا ایک مقصد تھا انہوں نے اس وقت علان کیا ورلڈ کپ جیتنا کہ میں کینسر ہاسپیٹل بنانا چاہتا ہوں انسانیت کی فدمت کے لیے تو پھر خدا تعالیٰ کو کیسے یہ بات منظور نہ ہوتی کہ وہ انسان اپنے انسانوں کی مدد کے لیے ایک انسان حدیت کر کے اٹھا ہے اور وہ اس کی مدد نہ کرتا بہرحال یہ تو ایک بیک گراؤنڈ تھی عمران خان صاحب کی بہت لمبی سٹرگل ہے اس مقام تک پہنچتے ہوئے بہت لمبے کئی سال تک وہ کوشش کرتے رہے کہ مجھے وزارت عظمہ کا جو عدہ ہے وہ ملے اور وہ بار بار جب بھی انہوں نے تقریر کی وہ آیت قرآن کریم سے شروع کرتے ہیں اور بڑے اچھے الفاظ اور بڑے اچھے موٹیویشنل تقریر ان کی ہوتی ہیں لیکن جب خدا تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دے دیا جب وہ پہنچ گئے اس مقام پہ اب ان کا اصل امتحان شروع ہوا نعرہ انہوں نے لگایا کہ جی میں ریاست مدینہ کے موڈل کے طور پر اس ملک کو بناوں گا لیکن شاید وہ بھول گئے کہ ریاست مدینہ میں جب خلفائے راشدین کا دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو واقعات میں آپ کو کر دیتا ہوں ایک تو ان سے منصوب ہے کہ اگر رائف رات کے کنارے ایک کتنا بھی بھوکا رات کو رہے گا تو وہ جو حاکمِ اللہ جنہی اس وقت جو خلیفہ تو وہ جو خلیفہ وقت تھے اس وقت ہے وہ جواب دے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور کیونکہ حاکمِ اللہ جو حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے نیچے جو عوام بس رہی ہے اس کی اس کا خیار رکھنا حاکمِ اللہ کا کام ہے اور وہ خلیفہ راشدین کے دور میں جو ریاست مدینہ کا جو موڈل وہ بیان کرتے ہیں نا اس وقت یہ تھا کہ ان کا یہ قول کہ اگر دریائے افراد کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا رہا جے گا تو میں اس کے لیے جواب دے ہوں گا پھر ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ جو انصاف کے لیے دربار لگا کرتا تھا وہ برخواہت ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب گھار تشریف لے آئے تو ایک شخص گھار آیا اس نے آ کے دروازہ کٹایا اور کہا کہ بھی میری مدد کریں ایک شخص سے میں نے پیسے لینے ہیں تو وہ میری مجھے دلوا کے دیں تو آپ کو غصہ آیا آپ نے کہا کہ جس وقت دربار لگا آپ اس وقت نہیں تو گھر میں میرے گھر کے وقت میں آ کر تو ایک درہ وہ جو لیدر کا بنا ہوتا ہے ایک کوڑا ٹائپ کا وہ اس کو لگا دیا تو اس لگانے کے بعد ان کو اتنا زیادہ افسوس ہوا انہوں نے دل میں سوچا کہ خدا تعالیٰ میرے سے بہت سخت ناراض ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ درہ پکڑا اور مجھے ایک واپس لگا ہو تو شخص بڑا پشمان اس نے کہا نہیں میں یہ کہا نہیں میں روزے قیامت اللہ کے حضور شرمندہ نہیں ہونا چاہتا کہ میں نے یہ زیادتی کی ایک شخص کے ساتھ وہ حاکم وہ جو دنیا کے لاکھوں مربع کلومیٹر کا مالک اور حاکم میں وقت تھا اس نے ایک عام شخص سے یہ سلوک روا رکھا کہ اس کے ہاتھوں وہ جو درہ تھا وہ لوگانا چاہا اپنے آپ کو یہ تو میں نے سوئے مسائل ہے عمران خان صاحب اپنے ملک کے اندر وزیر آزم ہیں مخالفین جو بھی کہیں وہ کیسے بنے ہیں کون لے کے ہے ہمارا اسے غرض نہیں ہے ہمارا ایک پر امن کمیونٹی کے لحاظ سے میں بحثیت ایک پرسنل انسان ذاتی طور پہ یہ بیان کر رہا ہوں اس کا کسی کمیونٹی کا کوئی یہ کیا کہتے ہیں مشترکہ یا کسی کی طرح سے یہ نہیں ہے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ایک اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہونے کی حیثیت سے یہ ہے کہ جب ایک حاکم اللہ اپنے ملک کے اندر یہ دعویٰ لے کے اٹھتا ہے کہ میں ریاست مدینہ کا موڈل بناؤں گا اور اس کے اندر ہوتا کہا ہے کہ ان کے آنے کے بعد ایک کمیونٹی جو پور امن دنیا پوری دنیا جہان میں جس کو پور امن کمیونٹی سمجھا جاتا ہے جو آج پوری دنیا کے اندر قرآن پاک کی تعلیم کو متعارف کرا رہی ہے تراجم کر کے سو زبانوں سے زیادہ اسی طرح افریقہ کے اندر جتنی خدمت خلق یہ کمیونٹی کروا رہی ہے یہ جو عربوں خربوں قدرتی وسائل کے مالک مسلم مالک ہیں ان کو وہ تفیق وہاں نہیں مل رہی صرف خدا تعالی کے جو بیان جو فرمان ہے کہ انسانوں کا خیار رکھیں لو یہ کمیونٹی ورلڈ وائیڈ اپنے چندوں سے اپنے وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کریں ڈونیٹ کریں ڈونیشن کے اوپر ان غریب مالک کے اندر سکول بنوانا غریبوں کے پانی کا کھانے کا چلیں یہ تو ایک لیادہ معاملہ ہے اسی کمیونٹی کے افراد پاکستان کے اندر جنہوں نے ملک بنانے کے اندر قلیدی کردار ادا کیا ملک کو کھڑا کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا اس کی بہت لمبی تفصیل ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے پورے پاکستان کے پرانے لوگ جانتے ہیں تاریخ بھری پڑی ہے اب اسی کمیونٹی کے افراد کے اوپر جب حملے ہوتے ہیں پشاور میں اور پچھلے چند مہینوں کے اندر کتنے افراد کو بے گناہ قتل کر دیا گیا اس حاکم اللہ کے دور میں جنہوں نے ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا اب یہ بات خدا تعالیٰ کے نزدیک کیا معنی رکھتی ہے قرآن کی تلاوت سے آپ تقریر کا آغاز کرتے ہیں آج تک آپ نے کوئی دو لفظ اپنے موں سے نکالے کہ اس کمیونٹی کے افراد کو جو کا خون بہایا جا رہا ہے اس پہ مجھے افسوس ہے میں ہمدردی رکھتا ہوں آج تک آپ نے کوئی عملی قدم جس میں پتا چلے کہ وزیراعظم صاحب نے یہ ایکشن لے لیا ہے جس طرح کے دنیاوی کاموں کے لیے کوئی آہ کراچی میں کوئی واقعہ ہوا یا انہوں نے کہتے ہیں جی ایکشن لے لیا ہے تو اب یہ والی بات یہ یہ کیا شو کر رہی ہے کیا اس کا اظہار کر رہی ہے ابھی کل جو گھروں کے اوپر اٹیک ہوا ہے پشاور میں گولیاں چلائی گئی ہیں اس کے اوپر کوئی بیانیاں نہیں آیا کوئی کسے قسم کی ہمدردی کے بولی اس سے پہلے اتنے افراد جو بے گناہ قتل کر دی گئے صرف اس بات پہ کہ ان کا اختلاف ہے مذہب کا ان کا اختلاف ہے اس بات پہ کہ ہم یہ مانتے ہیں یہ تو پورے فرقے ان کا اپس میں ہے صرف یہ ہے کہ جو پورا امن کمیونٹی ہے جو احتجاج نہیں کرتی اس کو مارنا اس ان کے خون کی کوئی قدر نہیں ہے مران خان صاحب آپ کو اس چیز پہ غور کرنا ہوگا اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے تو یہ ہمیشہ نہیں رہنی ایک دن آپ نے اللہ کے حضور حاضر انہیں آپ کو خدا تعالی نے پوچھا ہے کہ جب آپ کو طاقت تھی تو آپ نے کیوں نہیں یہ کام کیا کیوں آپ نے ان کو حفاظت نہیں دی کیوں آپ نے ان کے لئے ہمدردی کے لئے یا چلیں آپ کے آت میں اگر نہیں ہیں آپ کے آت اتنے بندے ہوئے ہیں تو آپ کا مزکم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ میں دردی رکھتا ہوں میں کمیونٹی کے ساتھ جن کے لوگ بلا وجہ قتل ہو رہے ہیں جن کے اوپر ظلم رواہ رکھا جا رہا ہے آپ یہ بات علی الان بتا سکتے ہیں آپ کو اتنی بھی حیمت نہیں ہوتی اتنا خوف ہے آپ کے دل میں ان مولویوں کا ان لوگوں کا جو مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کرے ہیں اللہ تعالیٰ ایک دن انصاف ضرور کرے گا اور اللہ کا انصاف جس دن آتا ہے اس دن آپ کو پتہ ہے کہ پھر انسان کا ایک پکڑا بھی نہیں ملتا جب انسان غرق ہو جاتا ہے جب وہ خدا پکڑ کرتا ہے تو آپ اپنے اس وقت کو اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی ایک دین سمجھ کے مصبت رنگ میں استعمال کریں تاکہ آنے والی تاریخ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں پچھلے جنہوں نے ظلم رواہ رکھا ان کا نام آپ کو پتہ ہے کس طرح تاریخ میں لکھا جا چکا ہے تاریخ کا حساب بن چکے ہیں جنہوں نے مذہب کو استعمال کیا اپنے مقاصد کیلئے اور ہمدردی نہ رکھی اور حفاظت دیا دی باوجود طاقت ہونے کے اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں کہ خدا اللہ تعالیٰ ایک دن اپنا جلوہ دکھائے گا سلام علیکم